بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے غم کے ساتھ یہ خبر سنی گئی کہ دار العلوم کنثاریہ کے اجل شیخ الحدیث اور جلیل القدر عالم انتہائی متقی اور پرہیزگار بزرگ حضرت مولانا یعقوب صاحب سارودی جن کو ہم دامت برکاتہم العالیہ کہتے تھے اب رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے پر مجبور ہیں اللہ کا فیصلہ ہے ایک عرصے سے علالت کا سلسلہ چل رہا تھا ایک مرتبہ عیادت کے لیے حاضری بھی ہوئی تھی اخیر تک ویسے طبیعت ٹھیک تھی لیکن چند روز نڈھال رہے اور زوف حد سے زیادہ بڑھ گیا علاج کا سلسلہ جاری تھا لیکن دعائیِ عجل کا پیغام آ گیا اور حضرت مرہوم آغوشِ رحمتِ خدا بندی میں پہنچ گئے مرہوم اپنے پیشے بہت سی یادیں اور بہت سی باتیں ایک روشن ماضی اور نقوشِ راہ چھوڑ کر تشریف لے گئے پوری زندگی پڑھایا ایک ہی مدرسے میں میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہو کے خاص شاگردوں میں سے رہے اور ہر معاملے میں مشورہ کرتے رہتے سے دار العلوم میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے میرے والد صاحب ہی نے ان کا انتخاب کیا تھا اور انہیں معمور فرمایا تھا اور مجبور کیا تھا کہ آپ کو بخاری شریف پڑھانا ہے برسوں تک ان کا آنا جانا جب تک میرے والد صاحب مرہوم حیات رہے میرے گھر رہا اور عرصے تک ان کو کھانا کھلایا چائیں پلائی ناشتے کرائے جب بخاری شریف ملی تو پڑھانے کا طرز سیکھنے کے لیے ہر جمعہ کو تشریف لاتے تھے اور شام تک ٹھہر کر ہفتے بھر کا سبق والد صاحب سے تازہ کراتے تھے اور اس کے بعد جا کر پڑھاتے تھے میرے والد صاحب ان کی بڑی حوصلہ ادزائی کرتے تھے بڑی قدر کرتے تھے میری والدہ کو سارود سے راندیر لانے والے ہی مولانا یاقوب سارودی صاحب ہیں اور میری والدہ کے اغد کا پیغام بھی لے کر آنے والے مولانا یاقوب صاحب سارودی کے والد صاحب نے ان کو معمور کیا کہ تم جاؤ اور مولانا اجمیری صاحب کو پیغام دو تو وہ پیغام منظور ہوا پھر شادی ہوئی نکاح ہوا اور وہ لے کر راندیر تشریف لائے والدہ مرحومہ سے بھی عقیدت رکھتے تھے اور والد صاحب کے نسبت کی وجہ سے بڑا خیال رکھتے تھے نہ صرف یہ کہ ان کا خیال رکھتے تھے بلکہ ان کی اولاد میں میں ہوں تو میرا بھی بڑا خیال رکھتے تھے دارالروم اشرفیہ میں بخاری شریف کے تقرر کے لیے حضرت ہی کا حکم رہا اور حضرت ہی تشریف لائے تھے اور اسرار کیا تھا کہ تجھے پڑھانا ہے اور کئی سال تک تعاون فرمایا پڑھانے میں مجھے فہمائش فرمائی بات بات پر نصیحتیں فرمائی سمجھایا اور دو تین سال تک تو بخاری شریف دارالروم اشرفیہ میں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے اس کے بعد میرے حوالے کر دیا گیا اللہ کے فضل سے انہی کا لگایا ہوا یہ پودا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے حضرت نہایت منکسر المزاج اور میرے والد صاحب کا نہایت نمونہ تھے ان کا چلنا پھرنا گفتگو باچی تمام حضرت عجمیری رحمت اللہ علیہ کی طرح تھی تقویٰ تدین بھی انتہائی طور پر تھا خاموش تھے زیادہ بولتے نہیں تھے کم سخن کم گو تھے لیکن انتہائی طور پر با اخلاق تھے علماء سے بڑی محبت فرماتے تھے اور خفیہ طور پر علماء کی اور ضرورت مندوں کی بڑی مدد فرماتے تھے عرصہ دراز تک دار العلوم کنثاریا کو سہارہ دینے کے لیے اور اسے تقویت پہنچانے کے لیے اور اسے مضبوط تر بنانے کے لیے کوشاں اور سعی رہے برطانیہ کا سفر کرتے تھے اور بڑا تعاون وہاں سے حضرت کی وجہ سے ادارے کو حاصل رہتا تھا جب تک صحت نے ساتھ دیا تشریف لے جاتے رہے پھر ایک عرصے کے بعد آپ نے سفر ملتوی کر دیا تھا اسفار کم کرتے تھے دور دراز کے اسفار نہیں کرتے تھے لیکن دار العلوم اشرفیہ جو آپ کا مادر وطن بھی رہا ہے اور مادر علمی رہا ہے یہاں ان کا آنا جانا ہمیشہ رہا والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی دارلوم اشرفیہ میں اخیر تک جو ہے مہمان خانے میں قیام رہتا حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں سے کھانے کا نظام ہوتا اپنی خوشی سے رہتے اساتذہ اکرام جا کر ملاقات کرتے دعائیں لیتے اور ہمیشہ قبرستان میرے والد صاحب کے مزار پر جا کر بیٹھتے تھے اور ایک عرصے تک وہاں تشریف رکھتے تھے پڑھتے تھے اور پھر وہاں سے لوٹ کراتے تھے راندیر کے احباب سے بھی بڑے اچھے مراسم اور تعلقات رہے حاجی ابراہیم دادا صاحب مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑے اچھے مراسم اور تعلقات رہے وہ ہر ایک کے ساتھ تعلق کو نبھاتے تھے اور بڑے اخلاق سے اور بڑے ہی انکسار اور عاجزی کے ساتھ ملتے تھے انتہائی محبت کرتے تھے علماء سے طلبہ کے ساتھ بڑے ہمدردی کے معاملات فرماتے تھے اللہ تعالی نے بڑی خوبیوں سے حضرت کو نوازا تھا آج حضرت کے جانے کا بڑا صدمہ ہے اور افسوس ہے اور غم ہے ایک دعائی دین ایک متدین عالم اور ایک متبحر علمی شخصیت سے دارالعلوم کنثاریا ہی نہیں دنیا محروم ہو گئی اور ان کا خلا نہ پر ہونے والا خلا ہے بہت بڑا دین کا نقصان ہے اسلام کا اور عالم اسلام کا اور علماء اسلام کا بڑا خسارہ ہے اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل اطاف فرمائے اور حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے کارہائے نمائیں اللہ تعالی قبول فرمائے مسیعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور قبر کو نور سے منور فرمائے لغزشوں کو درگزر فرمائے اور اللہ تعالی جتنے پسماندگان ہم علماء ہیں اور طلباء ہیں اور اولاد اور احفاد اور متعلقین اور رشتہ دار ہیں تمام کو اللہ تعالی حمتیں اطاف فرمائے اور حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے علیلیین میں بہترین مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے آمین یارب العالمین راندیر سے رشید احمد اج میری